چوتھی چیز یہ ہے کہ بعض وقت اللہ تعالیٰ بندوں پر مصیبتیں اور آزمائشیں ڈالتا ہے تاکہ وہ توبہ کریں اللہ کی طرف لوٹ آئیں ایک انسان اچھے حالات میں اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ جب خیر کا ارادہ کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ بندہ واپس لوٹے تو اللہ تعالیٰ ایک اور موقع اس کو دیتا ہے اس پر مصیبت ڈالتا ہے کیوں اس لئے کہ مصیبت میں انسان کو اپنی آجزی کا احساس ہوتا ہے نعمتوں میں انسان بھرم میں مبتلا ہو جاتا ہے جب مصیبت آتی ہے تو انسان کو اپنی کمزوری اپنی آجزی کا احساس ہوتا ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے اوپر بھی کوئی ہے پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور یہ اللہ کی طرف رجوع اس کے لئے خیر ہوتا ہے تو کبھی آزمائش اس اعتبار سے بھی آتی ہے کہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ اور اللہ کی طرف رجوع کرے اللہ تعالیٰ قرآن کریم یہ فرماتا ہے یہ سورہ الروم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خشکی میں اور تری میں زمین میں اور سمندروں دریاں اور پانیوں میں فساد اور بگاڑ اور عذاب ظاہر ہو گیا کس وجہ سے بیما کا ثبت ایدی ناس لوگوں کی کرتوت کے نتیجے میں جو لوگوں نے برے آمال کمائے ہیں ان برائیوں اور گناہوں کے نتیجے میں خشکی اور تری میں فساد پیدا ہو گیا بگاڑ آ گیا اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب بھی آ گیا اللہ فرماتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض آمال کے بدلے میں دنیا ہی میں ان کی سزا ان کو چکھا دے لعلہم یرجعون تاکہ وہ اللہ کی طرف واپس لوٹ آئیں تاکہ وہ اللہ کی طرف ارجع کریں توبہ کریں تو دنیا میں مصیبتیں بعض اوقات اس اعتبار سے بھی آتی ہیں کہ ایک انسان کو اپنی غلطی کا اپنے گناہوں کا احساس ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ارجع کریں صالحین پر بھی عذاب آتا ہے دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں لیکن یہ تکلیف ان کے لئے کفارہ بن جاتا ہے گناہوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ایک مقام ہوتا ہے اور وہ اپنے آمال کی وجہ سے وہ مقام نہیں پاسکتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ان پر مصیبت ڈالتا ہے اور ایک کے بعد ایک تکلیفیں آتی رہتی ہیں اور اللہ ان مصیبتوں کے ذریعے سے ان کو وہ عالی مقام نصیب فرماتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باز بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا ایک مقام ہوتا ہے جس کو وہ اپنے عمل سے نہیں پاسکتے ہیں باز بندے ایسے ہوتے ہیں ان میں خیر ہوتی ہے لیکن ان کی زندگیوں میں بعض اعتبار سے کوتائی ہوتی ہے لیکن ایمانی دینداری اور صلاح اور خیرخواہی اور اندرونی باطنی اعتبار سے کچھ نے کچھ خیر ان میں ایسی ہوتی جو اللہ جانتا ہے لیکن عامال کے اعتبار سے ان میں کہیں نہ کہیں کمی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ انسان کے باطن کو دیکھتا ہے اللہ اس کی پوری مجموعی خیر کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ دلوں کو بھی دیکھتا ہے اور عامال کو بھی دیکھتا ہے باز وقت انسان اپنے باطن کے اعتبار سے بہت خیر والا ہوتا ہے لیکن بعض عامال کے اعتبار سے اس میں کوتائی ہوتی ہے وہ اپنے عمل سے وہ مقام نہیں پاسکتا ہے جو اللہ کے ہاں اس کا متعین ہے تو کیا ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَا يَزَالُ اللَّهُ يَبْتَلِهِ بِمَا يَقْرَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ اِيَّاہَ اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک اس پر ایسے حالات ڈالتا ہے جو اس کو پسند نہیں ہوتے ہیں ایک کے بعد ایک مکروحات مسئبتیں پریشانیاں تکلیفیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ڈالتا رہتا ہے ان پر وہ صبر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جو اللہ کے ہاں اس کا متعین ہے تو دنیا میں کبھی کبھی حالات ایسے لوگوں پر بھی آتے جن میں ایک اعتبار سے اچھائی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بندہ اچھا ہے لیکن کوتہ ہی بھی اس کے اندر ہیں تو مسئبتیں اللہ اس پر ڈالتا ہے اور ان مسئبتوں پر صبر کرنے کی وجہ سے اس کو ایک خاص مقام جو اللہ کے ہاں ہے اللہ تعالیٰ نصیب کرتا ہے اس حدیث کو امام ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے اور شیخ علی البانی نے اس کو حسن کہا ہے